ادھر ناظرین میں ہوں سنم ایجاز جمہو کشپیر کے حالات جمہو کشپیر کے واقعات اور جمہو کشپیر کی سیاست دن بر کی دن بر میں سنم کے ساتھ اور دن بر میں ہم سب سے پہلے زبردست خلاصہ کرنا چاہیں گے سرکاری خزانے میں کیا جی پی فنڈ ملازمین کا جمع ہوا ہے اور اگر جمع ہوا ہے تو کہا گیا ہے اور اسی جی پی فنڈ کے خلاصے پر زبردست افا وادی کشپیر میں شہر سینہگر میں ملازمین میں تزمزم کی گیا کہاں دو سو سے چار سو کروڑ پے کا جی پی فنڈ ملازمین کا اور اس جی پی فنڈ جو ملازمین کے لیے عمر بھر کی کمائی ہوتی ہے بڑاپے کا سہارہ ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرانی ہوتی ہے بڑاپے میں گھر بنانا ہوتا ہے اور یہ دو سو سے چار سو کروڑ پیا گائب کہاں ہوا یہ سوال ہر ملازم کی دماغ میں ہر شخص کے دماغ میں کیونکہ پانچ لاکھ جمہو کشپیر کے ملازم اور تقریباً پانچ لاکھ ملازمین سے ہر آدمی کے ساتھ دس لوگ جڑے ہیں تو پچ چاس لاکھ لوگوں کا سوال اور یہ سوال شہر شیدنگر میں گدی نکڑ پر پوچھا جا رہا ہے اور اس پہ بحث کی جاری ہے سرکار کے لیے بڑی چنوٹی بھی بن سکتی ہے کیونکہ پانچ سو ملازم پانچ لاکھ ملازمین کا معاملہ ہے اور یہ جی پی فنڈ کہاں گیا اس پر سوال کھڑے ہو سکتے کیونکہ شیڈیور ملتا ہے ملازم کو اکثر ملازمین نے شیڈیور لیا ہے تو جب شیڈیور لیا ہے تو جی پی فنڈ کیا واقعی میں سرکاری خزانے میں ٹرجری میں جمع ہوا ہے اور اگر جمع ہوا ہے تو کیا کہاں ہے ملازمین کا ملازمین کی بہت دیر تک یہ بھی مانگ رہی ہے کہ جی پی فنڈ کون کی ویلفیر سکیمز کے لیے لاغو کیا جانا چاہیے لیکن سرکاریں اس معاملے کو لے کر کنجوسی ہی دکھاتی رہی لیکن اب جو یہ دو سو سے چار سو کرو روپے کا جی پی فنڈ گائب ہوا ہے یا اگر ہے تو ڈائیورٹ ہوا ہے تو کس لیے ڈائیورٹ ہوا ہے پچھلی سرکار پہ الزام برائرہ سے لگ رہا ہے اور نئی سرکار جو اس وقت ہماری جمع کشمیر میں مفتی کے زربرائی والی سرکار چل رہی ہے اس پر بھی بات کھڑی ہو رہی ہے اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر سابقہ سرکار میں یہ ہوا ہے تو آخر انکوائری کس لیے آپ کہاں انکوائری کریں کس نے پوچھ رہی ہم نے ڈاکٹر حسیب درابو سے شام گئی یہ پوچھنے کی کوشش کی دن میں ہم سیکٹریٹ بھی گئے تھے ان سے اس بارے میں جاننے کی سیکٹریٹ میں حاضر نہیں تھے شام کو فون وہ اٹھاتے نہیں ہیں اور یوں ہم نے حسیب درابو سے ہماری بات نہیں ہو سکی جی پی فنڈ کے معاملے میں کہ کہاں گیا ہے جی پی فنڈ ہاں ہماری ایک تریاستی سرکار میں ایک بڑے شخص سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہاں ان کے پاس بھی یہ خبر آئی ہے اور وہ بھی اس میں جانت رہیں دیکھ رہیں لیکن سرکاری طور پر نے یہ بھی کہا کہ سرکار کو اس پر غور کرنا ہوگا اور خود وزیرالہ کو اس میں عمل دخل دینا ہوگا کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے اور یہ صرف چھوٹے کسی دو چار ملازمین کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ملازمین کا معاملہ پانچ لاکھ ملازمین کا اور اس پہ جس نے بھی ہاں ڈالا ہے اس کو جس نے بھی ڈائیورٹ کیا ہے یا اس کو جس نے بھی نکال کھایا ہے کوئی عام شخص نہیں ہوگا کوئی عام آدمی نہیں ہوگا پھر ہے کون یہ بڑا شخص اگر ایک آدمی ہے تو نام اس کا ضرور عوام جاننا چاہی گی اور اگر ایک آدمی نہیں ہے تو سرکار کا اگر کوئی پرزہ ہے تو سرکار کا پرزے کا نام بھی ضرور عوام جاننا چاہی گ اور ریاستی سرکار خاص طور پر جمہو کشمیر کی وزیراللہ محببہ مفتی جو ٹرانسپیرنسی کا دعویٰ اور وعدہ کرتی ہے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اگر دو سو سے چار سو کروڑ پر ملازمین کا غائب ہے یا ڈائیورٹ ہوا ہے تو کس نے کیا ہے ڈائیورٹ اس کے لیے ایک وائٹ پیپر کیوں نہیں آ رہا ہے سامنے اور اگر ڈائیورٹ ہوا ہے تو کیا جگار کا پر ہی ملازمین کے ساتھ بات چیت نبائے جائے گی اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر میں عید کی خریداری عید کا رش اور شہر سریناگر میں آج عید کا رش تو تھا لیکن خریداری اس طرح کی نہیں ہو رہی تھی دکاندار کہہ رہے تھے کہ کچھ کچھ لوگ کنجوسی ہی آپ کی بار دکھا رہے ہیں آخر یہ کنجوسی کیوں دکھا رہے ہیں عید پہ کنجوسی اور ہم نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی تو پتہ یہی چلا کہ اب کی بار ان کی جیب تھوڑی ہلکی ہے اور ہلکی کیوں ہے جیب اس کا ہمیں راز معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ آج بعد دو پہر تک سرکار نے سب ملازمین کی تنخواہ بھی ریلیز کر دی تھی اس کے ساتھ ساتھ کیجول اور آریٹیز کے معاملے میں سرکار نے شاید کنجوسی دکھائی ہے اور امپلائیز یونین کے قیوم وانی سے شام گئے ہماری جو بات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ تنخواہ تو اس ملازمین کو ملی لیکن آریٹیز اور کیجولز کے معاملے میں سرکار نے پیسہ ریلیز نہیں کیا ہے اور اگر ان کے حق میں بھی پیسہ ریلیز کیا جاتا تو آج وہ بھی عید خوشی سے منعاتے اپنے اہل و ایال کے ساتھ تو سرکار سے یہ گزارج بھی کہ آریٹیز اور کیجولز کا معاملہ ابھی اور عید کے لیے ایک دو دن ہیں اس میں بھی تنخواہ واگزار کی جا سکتی ہے اور جی پی فنڈ کے معاملے میں اپنے ناظرین کو یہ خبر ہم ضرور اچھی خبر بتانا ضرور چاہیں گے کہ جی پی فنڈ کے معاملے پہ قیوم وانی نے بھی کہا کہ پچھلی بار تو سال سال لگتا تھا لیکن جب سے نئی سرکار بنی ہے سٹریم لائن ہوا ہے جی پی فنڈ کا معاملہ جو بھی ملازمین نکالنا چاہے اس کا جی پی فنڈ ہفتے تک نکل ہی جاتا ہے لیکن اب کی بار پچیس سو کرو روپے اور جی پی فنڈ کے لیے سرکار نے واگزار کیے ہیں اور اس لیے جی پی فنڈ کا معاملہ بکول ان کے صدر گیا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن دو سو سے چار سو کرو روپے جی پی فنڈ جو ہے ملازمین کا جو ٹرنجریز میں جمع ہے یا ٹرنجریز میں جمع نہیں ہے یہ سوال میرے دماغ میں سوال آپ کے دماغ میں سوال ہر کسی کے دماغ میں کیونکہ پیسہ جمہو کشمیر کی عوام کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنسنی خیز خلاصہ اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی کرتے چلیں کہ ہمارے پاس دوسری خبر ملی ہے کہ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس آپ کا پیسہ ہے ریاست جمہو کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس خبر یہ بھی آئی ہے کہ یہ پیسہ بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور ڈائیورٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹیکس سرکار کے خزانے میں نہیں ہے واقعی میں اگر ٹیکس کا پیسہ بھی ایسا ہے تو ڈاکٹر حسیب ڈرابو سے بھی یہ ضرور جانا چاہیں گے کہ اب کی بار جو اس نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں اس نے یہ بات ذہن میں رکھی دیکھنا چاہا کہ ٹیکس جو لوگ بڑھتے ہیں کیا واقعی وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے یا صرف نقلی کاغذ ہی ان کے بنائی جاتے ہیں یہ جمع کشمیر کی سرکار کی ذمہ داری اور اس ذمہ داری سے وہ نبرا ہو نہیں سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان پہ اپنا ووٹ جد دیا ہے ان پہ بروسہ جتا ہے اور بروسے پہ سرکار کو کھرا اترنا پڑے گا اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلے ہم نے آر آج شہر میں عید کی خریداری تھی ہم نے بہت کچھ دیکھا لال چوک کا ایک نظرہ جس سے ہمارے رونٹھے کھڑے ہو گئے لال چوک میں لوگ خریداری کرے تھے تین سے چار نوجوان آج اچان گھٹا گھر کے پاس نامودار ہوئے اور دکانداروں پہ حلہ بولنے لگے بولا دکانوں کے شٹر گھرا دو ورنہ ہم پتھراو کریں گے وہ پتھراو جو کچھ لوگ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دکانداروں پہ تو ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے ہم نے جاننے کی کوشکی کیا ہے معاملہ تو پتہ چلا کی ریڑی والے ہیں لال چوک کی ریڑی والے ان کو سرکار نے لال چوک سے ہٹا کر زمین دیا کروڑوں اور عربوں روپے کی وہ زمین جس پہ بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس بن سکتے تھے لیکن یہ لال چوک سے ریڑی لگانا ہی چاہتے ہیں اور دکانداروں کو اس لیے شٹر گھرانے پہ مجبور کریں کہ دکاندار ہرتال کریں اور سرکار پہ دوا بنیں اور ریڑی والوں کو لال چوک میں جگہ ملیں کیا لال چوک میں آپ پھر آپ ریڑی والوں کو جگہ دیں گے یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے کیونکہ لال چوک ریڑی کے بغیر بھی خوبصورت لگتا ہے اور ریڑی جو لال چوک سے لے کے بٹمالو تک قبضہ کیے ہوئے تھی سرکار نے مہبا مفتی نے اس کو ہٹایا ایک اچھی پہل شروع کی لیکن آپ یہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین جو ان کے نام الارٹ ہوئی ہے وہ کہاں گئی وہاں پہ جو ریڑیاں لگائی تھی وہ کس کو بیچ کھائی یہ سوال ان سے اور لال چوک کی پولیس سے ہمارا یہ سوال بھی ہم دیکھ رہے تھے پولیس لال چوک میں تھی اور کسی کی طرف ہاتھ کیا انگلی نہیں اٹھا رہی تھی یہ چار لوگ جو لال چوک میں مٹرگشتی کرتے تھے دادے بنے ہوئے تھے لال چوک کے ان کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن انگلی نہیں اٹھا رہی تھی کیونکہ وہ لال چوک میں دنگا کرنے والے تھے اور جمہور لال چوک کی پولیس سے خاص طور پر لال چوک کی پولیس سے یہ سوال ضرور کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہی ہے حفاظت لال چوک کی لال چوک کے دکاندار کی لال چوک میں رہنے والوں کی کہ چار لوگ لال چوک میں آئیں اور پتھراو کی دمکی دیں دکاندار کو باعثت شہری کو دھرائیں اور دمکائیں کہ کہیں ہرتال کرئے اس لئے ہرتال کرئے کہ ریڈی والا لال چوک میں آنا چاہیے اور اگر ریڈی ہرتال کسی اور معاملے کے لیے ہوتی کسی اور مقصد کے لیے ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی بات کرتے لیکن ہرتال اور وہ بھی لال چوک میں ریڈی لگانے کے لیے جس کے آپ بھی مخالف ہو سکتے ہم بھی مخالف ہیں تو چلیے لال چوک کی پولیس سے ہم سوال نہیں کریں گے کیونکہ ان سے سوال کرے گی جمہور کشمیر کی وزیراعلا محبا مفتی جن کی نوٹس میں ہم نے برائے راست یہ معاملات اور لانے کی کوشش بھی کی اور ٹیلویجن کے ذریعے بھی لا رہے ہیں کہ ان کو بتانا چاہتے کہ آپ کے لال چوک میں پولیس چار لوگوں سے اگر ڈرتی ہے تو پھر اس پولیس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے تو جمہور کشمیر میں لال چوک کی پولیس لیکن لال چوک کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملات اور بھی مدے اور جمہور کشمیر کی وزیراعلا محبا مفتی کی طرف سے ایک خوش خبری آئی ہے اور خوش خبری ان نوجوانوں کے لیے جنہیں سنگبازی کی قیسوں میں یا تو ملاوث ہے یا ملاوث کیے گئے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خوش خبری اور وزیراعلا محبا مفتی نے امور الداخلہ کے افسران کی آج میٹنگ سیناغن میں ملاقت کی اور میٹنگ میں انہیں کہا کہ جو لوگ غلط راستوں پر چلے ہیں انہیں اختیار غلط راستہ کیا ہے اور یا انہیں کہیں اس معاملے میں فسا گیا ہے ان کو بھی انسانی ذاویہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے جن لوگ انہیں پتھر چلائے ہیں ان پر کیس تو کیے جاتے ہیں لیکن کیس کے بعد انسانی ذاویہ بھی ہے انسانی نظر بھی ہے اس نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے اور خاص طور پر ان چھوٹے بچوں کو جن کو اگر کہیں شوقیت اور بھی اگر وہ پتھر مارتے ہیں تو اس کے بعد اگر انہیں پکڑا جاتا ہے تو انہیں تعلیم پڑھنے کا موقع دیا جانا چاہیے نہ کہ کیسوں میں الجا کر ان کی زندگی خراب کرنے چاہیے جمہو کشمیر کی وزیراعلا محبا مفتی نے نوجوانوں کے تائیں اپنا رد عمل ظاہر کی اور ساتھ ساتھ جیل خانوں کی سورتحال پر بھی انہیں امور داخلہ کے ملازمین کے ساتھ افسران کی میٹنگ میں یہ بھی بتایا کہ جیل خانہ کوئی تربیت خانہ بنایا جا سکتا ہے نہ کہ دراونہ خانہ سوری ناغر کا جمہو کشمیر کے جیل خانوں میں بتایا کہ یہاں جو بھی قیدیوں نے ماحول اچھا ملنے چاہیے پڑھائی کا ماحول ملنے چاہیے علم و ہنر کا ماحول ملنے چاہیے نہ کہ وہاں پہ خوف اور ڈر کا کیونکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں کچھ مجبوری کے علمے جاتے ہیں کچھ غلطی سے جاتے ہیں اور کچھ نادانی سے جاتے ہیں تو ان تینوں کو صدارنے کی ضرورت ہے اور اگر ہمارے جیل خانے اچھے ہوں گے تو وہاں سے اچھے لوگ نکل سکتے ہیں نہ کہ وہاں سے درابنے لوگ نکل سکتے ہیں تو جمہو کشمیر کی وزیر علم محببہ مفتی لیکن دوسرے معاملات میں ہم جنگلات کے وزیر چودری لال سنگھ کی بات بھی ضرور کریں گے لال سنگھ سری ناغر میں آج تھی اور سری ناغر میں آج انہوں نے میکٹ میں جنگلات کے افسران کی میٹنگ منعقت کی چودری لال سنگھ نے اس میٹنگ میں جمہو کشمیر کے سورتحال اور جمہو کشمیر کے جنگلات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سوشل فارسٹی کے پروگراموں کو عملی جامعہ پہنانے کی شرخت ضرورت ہے ماحول پر چودری لال سنگھ بات نہ کریں ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ماحول بچانے کے لئے چودری لال سنگھ پیش پیش ہے اور لال سنگھ نے بتایا کہ جنگلات کی دیکھرے کے ساتھ ساتھ ماحول بچانا سب کی ضرورت ہے اور سڑکوں کے نزدیک سوشل فارسٹی کے جانب سے اگر درخت لگائے جائیں تو کیا بات ہو جاتی تجودری لال سنگھ نے افسران کو یقین دلایا زور دیا کہ وہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ درخت بھی لگائیں اوکسجن اچھا ملے گا اور ماحول بھی صاف رہے گا ادھر دہی ترقی محکمے کی ایک میٹنگ بھی ہوئی اور دہی ترقی محکمے کی میٹنگ جمہو کشمیر میں دہی ترقی کے وزیر ایڈوکیٹ ابلہ خان نکلی سوچ بارت اب یہاں جمہو کشمیر سرکار کا ایک میشن اور اس کے ساتھ ساتھ منرگا سکیم اور منرگا سکیم کے تحت ہو رہے کام کاجوں کا جائزہ لیا گیا ذلہ ترقیاتی کمشنران کے علاوہ ایڈی سیز اور دوسرے افسران اس میٹنگ میں تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے آپ زمینی سطح میں منرگا کتہ آپ امپلیمنٹ کام کر رہے ہیں منرگا کتہ اور لوگوں کو پیسے ملتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے یہی پوچھا ایڈوکیٹ ابلہ خان نے اور یہاں دہی ترقی کی سکیموں سے عام لوگوں کیا فائدہ ملتا ہے سو دن تو روزگار کا وعدہ کرتے ہیں لیکن کیا وعدہ پکا ہوتا ہے اور یہی کچھ تھا آج کی میٹنگ کا خلاصہ اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس معاملے میں افسران کو بتایا کہ کہیں کوتہ ہی دکھائی دی تو عبداللہ خان تھوڑے کڑک ہیں اور کڑک معاملات میں وہ اس ملازم کو کڑکا بھی سکتے ہیں جہدائیات جاری انہوں نے کہا کہ پہلے کیے ہوئے لیکن اب وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے تک آج کے اس ریویو کا تعلق ہے ہم نے دپارٹمنٹ کاج ریویو لیا میں نے سارے جتنے بھی ہمارے جسٹرک آفیسرز تھے آف ویریس آرگنز آف دا دپارٹمنٹ اس میں آئی ڈیوڈی این پی ہے ہمارا رول ڈیولیمنٹ کے جو باقی ہیں نرل ایم جو امید سکیم ہماری ہے تو سوچ بھارت کا ہے ہم نے یہ سارے آج جتنے بھی ہمارے آرگن ہیں دپارٹمنٹ کے ہم نے ان کا ریویو لیا اور دیکھ رہے تھے کہ کتنا کام چل رہا ہے پرفارمنٹ کیسی ہے میں مطمئن ہوں کہ ہمارا کام جو ہے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ چونکہ پیپل فرنڈلی ہیں کام نماسے سپیسیفک ہیں تو اچھے کام جا رہے ہیں اور کچھ اس میں کمیاں بھی جو ہم نے دیکھی ان کے لیے ہم نے ڈیریکشن بھی دی کہ وہ کام جلد نبتا ہیں ہمارا جو مین کام جو ہمارا رہتا ہے بڑی سکیم جو ہماری ایم جی نریگا کی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے اس میں بھی ہم اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں چلیں کہ جمہو کشمیر میں یاترہ کا چوتھا دن اور یاترہ آج بھی خوش و سوبلوی سے چلتی رہی جمہو سے بھی یاترین کا آج ایک پڑھا نکلا بالتل بیس کم کے ساتھ ساتھ نونون بیس کم سے بھی یاتری اگلے پڑھا کے لیے نکلے اور یاترین کے لیے جمہو کشمیر کے لوگ جمہو کشمیر کی سرکار جمہو کشمیر کی پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ سی آرپیا بیس آف اور فوج کے لوگ لگے ہوئے تھے کچھ سرکشا کی کچھ سیکیورٹی کے ذمہ داری کچھ ان کی خدمت کے لیے کچھ خداری کے لیے اور کچھ مہمان نوازی کرتے ہوئے اور ان یاترین کو بالتل اور بیس کم کے ساتھ ساتھ آج یہاں پر ان کی دیکھنے کے لیے صورتحال دیکھنے کے لیے جمہو کشمیر میں طبی تعلیم اور سہت کے وزیر بالی بگت بھی بالتل گئے اور بالتل من کے ہمراہ محکمہ سہت کے افسران کے علاوہ دوسرے جل افسران تھے اور یاتریوں کو لیے دیئے گئے انتظامات کا آج انہیں نے جائزہ لیا خاص طور بے طبی سولیات کا جائزہ لیتے ہیں انہیں بتایا یہاں بتایا کہ یاتریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے ایک تو یاتری ایک مقدس درشن کے لیے مقدس سفر کے لیے نکلے ہوتے ہو اس پر ہمارے مہمان ہیں اور جب یہاں سے جائیں تو ہمارا نام لے کے جائیں اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی نام اور پہچان جو دنیا بر میں اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے دنیا میں کوئی قوم اتنی مہمان نواز نہیں ہے جتنی جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اور بالی وقت نے یہ بتایا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنی مہمان نوازی کا یہ سبق انہیں آج بھی یاد دلانا ہوگا اور یاتری کو بڑتانا ہوگا کہ مقدس سفر ہے لیکن کشمیری مہمان نواز ہے اور ان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی قصر ہم نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دن بر سنم کے ساتھ جمہو کشمیر کی صورتحال جمہو کشمیر کا خلاصہ اور عید آہی رہی ہے آپ بھی عید کی تیاری میں ہوں گے ایڈوانس میں عید مبارک تو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جلے رکھیں جلے رکھیں لیکن اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ آپ اردو خبرنامہ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ہماری زبان کشمیری ہے اور جمہو کشمیر کے لوگ کشمیری زبان میں بات کرتے ہیں دنیا بر میں کشمیری پھیلے ہوئے اور چاہیوار ممالک ہو یورپ ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو جہاں ہو کشمیری تو ضرور آپ کو ملے گا اور دور سے ہی پہچانا جاتا ہے اپنے رنگ سے اپنے قد کاٹھی سے کشمیری دور سے پہچانا جاتا ہے تو یہ دور جو لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہوں برطانیہ میں ہوں یا ہندوستان کی کسی دوسری ریاست یا خلیجی کسی ملک میں ہماری کوش رہ دے کہ ہم ان تک پہنچے آپ کی آواز ان تک پہنچائیں اور یہ آواز پہنچاتے ہیں ہم آپ کو ہماری کشمیری بولٹن میں کشمیری زبان کو بڑاؤ دینے کے لئے روز ساتھ ہم کشمیری بولٹن تعلقاس کرتے ہیں اور اس بولٹن میں ہم جمہو کشمیری حالات واقعات کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیری کی سیاست بھی پہنچاتے ہیں تو آپ سے بھی گزارش کہ ہمارا کشمیری بولٹن ضرور دیکھے گا میرے دوسرے ساتھی ہی میر حلال ہانجوری اور ریاض احمد اور اس کے ساتھ ساتھ اشفاق گوھر صحیح تجمولی بولٹن آپ تک پہنچانے میں کوش کرتے ہیں میں بھی کبھی کبھی ساتھ دیتا ہوں تو اس بولٹن کو آپ دیکھئے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے لیکن دوسری خبر یہ کہ کلگام کی خبر کریں کلگام میں محمد یسپ تاریگامی ایم ایل اے ہے اور آج انہیں زلہ کلگام کے زلہ ہسپتال اور اس کے ساتھ چیلوڈ میٹریٹی ہسپتال پر ہو رہے کام کا اجازہ لیا افسران پر انہیں زور دیا کہ کام میں تیزی لائے عوام کو طبی بہت سولیات فرام کرنی ہے جمہو کشمیر اور خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں طبی سولیات کا اکثر فقدان دیکھنے کو ملتا ہے اور انہیں سولیات پر بڑھو تھی لانے کے لیے تاریگامی نے یہاں طبی سولیات بڑھا کو بڑھا دینے کے ساتھ ساتھ تعمیر ترقی پر زور دینے کے لیے ان سے بات کی اور چلیے ناظرین شام گئی ہمارے پاس یہ خبر بھی پہنچے ایک ہندوارہ کے وڑربالہ علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے ایک میلٹنٹ مہاں پہ مارا جا چکا ہے انکاؤنٹر کی کیا صورت حالہ یہ زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکی لیکن وڑربالہ ہندوارہ اور ہندوارہ سرد زلہ کپوارہ کے پاس پڑتا ہے اور وڑربالہ خاص طور پہ اوپری علاقے میں پڑتا ہندوارہ بازار سے قریباً بارہ سے تیرہ کلومیٹر دور اور یہاں پہ شام گئی ایک انکاؤنٹر میں ایک میلٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے اس کی تزدیق نہیں ہو سکی ہے کہ یہ کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے اور یہ کب سے یہاں پہ لوکل ہے یا فارنر ہے اس کی تزدیق یا تردید نہیں ہو سکے لیکن انکاؤنٹر ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے تک جب ہم بلٹن کے لیے آئے تو تب تک یہ خبر وہاں سے تھی کہ انکاؤنٹر فائرنگ سنائی دے رہی تھی لیکن مرنچوک پلواما بھی ہم کرتے ہیں مرنچوک پلواما میں آج حالات کا شیدہ ہوئے اور پولیس نے ہوا میں فائر بھی کیا مرنچوک پلواما میں فائر کیوں ہوا یہ خدشہ کیا ہوا فرنچوک پلواما میں حالات تو ٹھیک تھے اچانک فائر پولیس کو کرنا پڑا اور فائر بھی کہ خودا پہاڑ نکلی چویا وہ بھی مری ہوئی کیوں یہاں پہ ایک گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کے ٹائر پھٹنے کے آواز پولیس کے اہلکار سیار پیف کے اہلکار ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگے لگا کہ کچھ ہو گیا اور اس دماغے کے آواز کے ساتھ تھی پولیس نے فائرنگ کی ہوا میں تاہم فائرنگ کی اور اس فائرنگ سے علاقے میں کھلبلی مچ گئی بگدر مچ گئی سب پریشان کی کیا ہو گیا انکانٹر ہوا گرنیڈ ہوا یہ سب کچھ اور اسی کے خلاف بعد میں مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا سمجھنا چاہیے تھا کہ ہوا کیا کیوں گے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ معاملہ تھا مرنچوک پلواما میں اور ناظرین ہم آپ کو محلیات کی بات جیسا ہے کہ چودری لال سنگن ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا چودری لال سنگن آج محلیات پہ بات کی اور صحیح نے اگر میں آج ایک سکولی بچوں نے پولیسین مخالف رہے لے نکالی زورا وہ لوگوں سے پولیسین کے مذہر اثرات کے بارے میں جانکاری فرام کرے تھے بچہ اور پولیسین کے بارے میں آپ کو جانکاری فرام کرے اچھی بات نہیں ہے آپ تو خود جانتے ہیں دیکھتے دنیا اور آپ کو بچہ سمجھائے یہ شاید اچھی بات نہیں ہے اس لئے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پولیسین جمہو کشمیر کے محلیات جمہو کشمیر کے لوگوں کی صحیح کے لیے بہت مذہر ہے اور پولیسین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور بچے آج بڑوں کو بتا رہے تھے کہ پولیسین سے ان کی صحیح بچوں کی صحیح بھی خراب ہوتی ہے اور اگر آپ گھر سے نیل رہے ہیں سامان لانے کے لیے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے تو گھر سے چھوٹا سا جھوٹ کا پیکٹ ہاتھ میں لے جائیے بیگ ہاتھ میں لے جائیے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں پولیسین لینا کیا ضروری ہے میرا نام متحر ہے میں سرینگر بریٹس سکول سے ہوں ہم یہ جو آج انٹی پولیسین ڈرائیو کر رہے ہیں یہ اس لئے تاکہ ہم لوگوں کو اویر کر سکے کہ پولیسین کے ہزارز کیا ہے ہماری ویلی جو آلری انوارنمنٹلی بہت فریجائل ہے ہم اس کو پولیسین یوز کر کے اور زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہم نان پولیسین بیکس فری آف کاؤس ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں کو اویر کر رہے ہیں کہ آپ پولیسین یوز نہ کریں اور ان سے پولیسین بیکس لے کر جسٹ بینز میں ڈالنے کی صلاح دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے بچے ایز وولنٹیئرز کام کر رہے ہیں چلے گا آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ دکاندار نرخ نامے تو استعمال نہیں کرتا ہے گناہ فروشی کرتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو اس دکاندار کو ہم کیا کہیں جو ایک طرف کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور دوسری طرف وہ کرتا ہے جس میں روزے کی اجازت نہیں ہے جس میں کسی بھی دن میں اجازت نہیں ہے وہ کرنا شاید اچھی بات نہیں ہے اور چلیے چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ریاستی حج وعقاف کے وزیر سعید فاروق اندرابی نے ہلکہ انتخاب دوروں میں افسران کی ایک میٹنگ آج طلب کی اس موقع پر ان نے افسران پوزور دیا کوئی عید الفطر کے موقع پر عوام کو مناسب سولیات فرہام رکھیں جو ابھی میریتھون ایک سیشن تھا ہماری لیجسٹیٹیو اسمبلی کا اور یہ کوئی اٹھدیس تین چلا کہ پہلی بار کشمیر میں اتنا بڑا سیشن چلا جو اللہ کے فضل و کرم سے پرسوں اکتتام پذیر ہوا تو اس میں مجھے جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کے question answers وغیرہ اس کے لیے مجھے prepare ہونا پڑتا تھا اور house میں full preparation کے جاتا تھا تو تھوڑا سا اپنے علاقے میں میرا اس کا نسیونسی میں آنا جانا کم ہوا تو آپ چونکہ آج آئید سب کے لیے ہیں تو عید کے متعلق مجھے کچھ راشن کے آہ بارے میں officer سے interaction کرنا تھا کہ کہیں کمی بیجی ہے وہ پوری کر دو ایک دو دن میں انتناک کے خنبل علاقے میں آج میں تعلیم کی جانب سے جسمانی طور ماذور بینائی سے محروم طلبہ میں خصوصی کور شروع کرنے کا بعض اپتہ آغاز بھی ہوا اس موقع پر سی او انتناک نے بتایا کہ اس طرح کی کشت سے ریاست کے ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید دکھارا جا سکے گا تو اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا جے کے دن پر اتنا ہی اپنے میزبان سنم اجاز کو دیجئے اجازت پھر ہوگی آپ سے ملاقات رکھیں اپنے خیال اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں خیال کی عید آ رہی ہے اور عید پر آپ کو بسیت مسلمان جب ہیں تو آپ کو صدقہ فطر تو دینا ہی دینا ہے تو صدقہ فطر جو ہے وہ اگر عید نماز سے پہلے یا عید کے دن سے پہلے دی جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جس کو آپ صدقہ فطر دیں گے تو شاید وہ عید کے لیے اس پیسے سے خریداری کر سکے اور صدقہ فطر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے اقربہ یعنی اپنے پڑوسی اپنے رشتدار کو جو محتاج ہے مستق ہے اس کو دیجئے اس کے بعد اگر آپ کے اچھی بات اگر آپ کے آس پاس میں ایسے لوگ نہیں ہیں یا آپ کے رشتے میں ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے گھر سے اپنے رشتے سے اپنے جو احبابیں ان سے دور یہ دے سکتے لیکن پہلے حق آپ کے پڑوسی کا بنتا ہے آپ کے رشتدار کا بنتا ہے تو ابھی بس اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ کا میرا سب کا نگوانو اللہ حافظ